ذرا بتا دیں کہ بیوی کے کیا حقوق ہوتے ہیں بیوی کے حقوق کو ذرا بات کر لیں بہت اچھی بات کی دیکھیں اللہ نے قرآن میں واضح طور پر میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا اور یاد رکھے گا یہ لباس سے کیا مراد ہے کہ جتنا خوبصورت لباس ہوگا اتنے آپ حسین نظر آئیں گے میری بات سمجھے گا بالکل تو اس سے مرادی یہ کہ لباس جو فرمایا گیا کہ اس لباس کو جتنا تم قیمتی بناو تو جتنا آپ اس رشتے کو جتنا خوبصورت بنائیں گے جیسے لباس آپ قیمتی پہتا ہوں آپ اور قیمتی ہو جاتے ہیں اس طرح جتنا آپ اس رشتے کو خوبصورت بنائیں گے آپ کی زندگی بہتر کرتنا چجائے گی سب سے اہم بات کہ بیوی کے حقوق ہے جو حضور نے فرمایا کہ اس کے نان نفکے کی ذمہ داری یعنی کہ اس کے کھانے کی پینے کی کپڑے کی اس کی جتنا ایکسپینسز کی ذمہ داری مرد کو دی گئے یہ نہیں کہا گیا کہ وہ عورت کی تمام ذمہ داری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات میں آپ کو آزا کرنا چاہوں کہ اللہ کے رسول نے جو فرمایا کہ جو شوہر ہے اس کے حقوق میں سے یہ کہے کہ وہ اپنی بیوی کو جو نان نفکہ دے رہا ہے ساتھ ساتھ اس کی سماجی اور دینی دونوں حقوق کا خیال لگے ہمارے آج کل سب سے بڑا فقضان جو سمجھانے چاہتا ہوں کہ ہم کھانے کے بارے پوچھتے کہ کھانا کتا اچھا بنا ہے لیکن یہ نہیں پوچھتے پانچ وقت کی نماز پڑی کی نہیں پڑی تو آج ضروری سمر کی بات ہے کہ وہ عورت جو آپ یہ سمجھتے کہ اس کی سی ذمہ داری یہ کہ میرے کپڑے دھوئے گی میرے برطن دھوئے گی میرے کے لیے کھانا بنائے گی میرے بچوں خال لگے گی یہ بھی ٹھیک ہے لیکن ایک مرد کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ آیا اس کی بیوی جو ہے وہ دین پر کتنا عمل کر رہی ہو کس طرح کر رہی آپ اس کو بھی دیکھیں اچھا اگر سپوس کسی کی بیگم نہیں کر رہی ہے پھر کیا کرے ہو دیکھیں کرنی نہیں تو آپ کا کام ہے کہ اس کی اصلاح کریں اصلاح سے کیا طریقہ کو سمجھائیں جس طرح وہ کھانا نہیں بناتی تب بھی تو آپ تم بھی کرتے ہیں یا پیار سے سمجھاتے ہیں تو کوشش تو یہ کی جائے کہ پیار سے ہی سمجھایا جائے human nature ہے کہ چاہے انسان کوئی عورت ہو یا مرد ہو وہ اس کا accept کرتا ہے موسین بھائی دیکھیں آج کل اگر ہم معاشرے میں دیکھتے ہوئے بات کریں تو بہت سی ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں چاہے وہ مرد ہو یا عورتیں ہو جو کسی طور پر آپ کی بات کسی صورت پر سننے کو تیار نہیں ہوتے ہیں ایسی صورت میں کیا کریں یہ مرد پر بھی میں رکھ رہا ہوں اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ کہ آپ ایسے لوگوں کیوں دھونے جن کی وہ بات سنتے ہیں ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی بھی انسان کسی کی بات نہ سننے یا تو ماں ہوں گے یا والد ہوں گے یا بھائی ہوں گے یا بہن ہوں گے تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی بات وہ نہیں سنن پاری ان کے سامنے رکھیں دوسری بات جو سب سے اہم بات یہ کہ آپ ایسے لوگوں کی جو جو واضح نصیت کرتے ہیں جن کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اصلاحی پہلو بہتین طریقے سے بیان کر سکتے ہیں آپ ان کے بیانات ان کے سامنے رکھیں ہو سکتا کہ یہ دیکھیں ہدایت دینا اللہ کا کام بے شک دیکھیں ہدایت تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے اور آپ اصلاح کر سکتے ہیں اور یہ depend کرتا ہے کہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کب کس کو بدل دے ہم نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھیں کہ کم بدل جاتے ہیں